حضرت عمر فاروق ربعہ تعالیٰ نو کا کتابوں میں لکھا ہے مصر کے گورنر انہوں نے ایک بری رسم کے متعلق خط لکھ کر کے بھیجا دریائے نیل سوک جاتا تھا ہر سال وہاں کے لوگ اپنی سولہ سال کی ایک نوجوان لڑکی کو زبا کرتے اس کی بلی چڑھاتے تھے اور خون جو ہے دریائے نیل میں بہاتے ان کا عقیدہ تھا بلی دینے کے بعد پھر دریائے جوش مار کر اوپر آ جاتا تھا ہر سال ایسا ہوتا تھا انہوں نے جب اسلامی حکومت وہاں آ گئی تو لوگوں نے وہاں کے گورنر سے جو مسلمان تھے صحابی تھے ان سے پوچھا ہر سال ہمارا معمول ہے اس سال بھی آپ اجازت دیں جلوس نکالیں گے ایک لڑکی کو زبا کریں گے اس کا خون ڈالیں گے انہوں نے کہا میں تو یہ کام نہیں کروں گا اور اگر ایسا ہے تو دیکھا جائے گا وہ کاموش رہے دریائے نیل حقیقت میں سوک گئے پانی نیچے چلا گیا لڑکی کی بلی نہیں دی تو تمہیں کر کے دکھائے گا تاکہ تمہارا عقیدہ خراب ہو جائے اس گورنر نے حضرت عمر کے پاس خط لکھا کہ اس کا کیا کروں یہ کیسے حل نکال حضرت عمر فاروق رضا اتالہ انہوں نے جواب میں دو خط بھیجے ایک گورنر کے نام اور ایک دریائے نیل کے نام دریائے نیل دریائے ہے کہ اب دریائے بھی خط پڑتا ہے دریائے بھی بات چیت کرتا ہے ہاں رسول کے غلاموں کے ساتھ ہر چیز بات چیت کرتی حضرت عمر نے ایک خط گورنر کے نام پر لکھا تم فکر مت کرو تم اپنے کام پر باقی رہو رسول اللہ کی شریعت کا نفاظ قائم رہے اور رہی بات دریائے جو سوکتا ہے میں اس کو لیٹر لکھ رہا ہوں اس کو خط لکھا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اے نیل یہ خط عمر ابن قطاب رسول اللہ کے خلیفہ کی طرف سے دریائے نیل کے لیے میں کہتا ہوں اے نیل اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو عمر ابن قطاب رسول کی خلافت کو جو قائم کیا ہے حکم دیتا ہے کہ اللہ کے حکم سے جاری ہو جا اتنا لکھا اور کہا یہ دریائے نیل کو دینا اور یہ مصر کے گورنر کو دینا خط لے کر کے قاسد آیا قاسد نے گورنر کو خط پکڑا ہے گورنر کے نام پر تھا وہ پہنچا دریائے نیل کے نام پر تھا جو دریائے نیل کو دیا گیا اس وقت موجود مصر کے سارے لوگ شاید ہیں اسی وقت دریائے نیل کا پانی جوش مار کر سولہ گزو پر آ چکا تھا آج تک دریائے نیل دوبارہ کبھی نہیں سوکھا چودہ صدیان گزر گئی میں خود دریائے نیل کی کشتی کی سواری کر چکا ہوں مصر میں پانچ پانچ سال تک کاہرہ میں پانی برستہ نہیں بارش نہیں آتی پانچ سال تقریباً چار سال تک رہے ایک دن بھی بارش نہیں دیکھی پانچ پانچ سال تک بارش نہیں آتی لیکن دریائے نیل میں جاؤ تو لبا لب بھرا رہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ خط کا اثر آج بھی باقی ہے